حضران اگرامین دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں موجودہ حالات کے عنوان سے اگر سننا چاہیں گے حضران بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں آج ایک بہت بڑے شہید کی تدفین ہوئی ہے شہید آسم سلمانی اور جو دوسرے شہدہ تھے ان کے ساتھ دنیا بعض وقت ہمیں رومین فرماتے ہیں کہ اگر پست اور گھٹیا افراد کو بڑے بڑے اہدے دے دی جائیں حکومت دے دی جائیں تو حکومتوں کو ان پست افراد کی وجہ سے زوال آجاتا ہے اس وقت خود امریکہ میں یہ عالم ہے کہ وہاں کے اپنے جو کانگریس کے لوگ ہیں پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا احمق انسان کبھی صدر نہیں بنتے دیکھا پروردگار ان تمام حالات کے اندر مؤمنین کی حفاظت فرمائے لیکن یہ دور میں نے پہلے دن کہا تھا خوف اور ڈر کا دور نہیں بلکہ سر اٹھا کے جینے کا دور ان تمام حالات کی اندر جو ہر روز تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں اعلام تو یہی ہوا ہے کہ انخلاح ہو جائے گا عراق سے امریکی فوجوں کا اور اگر ہو جاتا ہے تو سب کے لیے بہتر ہے کہ حالات کہ دشمن خود بخود بغیر لڑے ہی بھاگ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا اور جب سے امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ میڈلیس میں مشرق وستہ میں جتنے بھی امریکی بسے ہوئے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس آ جائیں تو اس کے بعد سے بہت سے شاہی خاندانوں نے اپنے شہزادوں کو امریکہ بھیجنا شروع کر دیا ہے تو دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ قرار کے ماننے والے کون ہیں تو دانے کے رامی ہم میدان میں ڈٹنے والے ہیں ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں میں جانتا ہوں میں بعض صحباتیں کہہ رہا ہوں لیکن میرا ایک مشورہ رہے گا کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں سے بات حکومت تک پہنچ رہی ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی حالات خراب ہوتے ہیں کیونکہ تدفین ہو گئی آپ اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند ہفتوں میں مجھے نہیں اندازہ کب لیکن کوئی رد عمل آئے گا حیران کی طرف سے تو جس کی وجہ سے سارے دنیا ڈری ہوئی ہے کہ کیا رد عمل آئے گا ابھی کچھ نہیں کیا آپ جانتے ہیں نا جب مشرقین و کفار یہودی آ جائے کرتے تھے پہمبر سے لڑنے کے لیے پہمبر کبھی لڑنے نہیں گئے ہمیشہ آپ نے دفاع کیا تو جب سب لڑنے آ جاتے تھے تو پہمبر اسلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے درنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو لڑنے آئے ہیں انہیں بتا دو اور حیدر کررار آ رہا ہے تو جب ایک مرتبہ اعلان ہوتا تھا حیدر کررار آ رہے ہیں اپنے بیگانے سب کے اندر ایک کیفیت بدلنے سے لگتی تھی کہ خود جناب سگیدہ خود با کل میں انشاءاللہ تفصیلی پیش کروں گا میں خود با فدق کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کل اگر سننا چاہے گے تو کل انشاءاللہ تفصیلی پیش کروں گا لیکن جملہ سن لیتی ہے بی بی نے جملہ کہا کہ آج تم علی کے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہے ہو خود با فدق کا جملہ ہے جناب سگیدہ کا فرما دیئے آج تم علی کے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہے ہو بھول گئے جب عرق کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم زمین پہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے تمہارے سرو پہ پرندے ہیں لوگ ہیں تو پرندے کہیں اڑنا جائیں وہ میرے ابن ام تھے جناب امیر کی طرح وشارہ کر کے کہہ رہی ہیں وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں بھر چچا کوئی ایسے ہیں نا کہ سیدہ ناز کر رہی ہے فرما دیئے ہیں وہ میرے ابن ام تھے یعنی علی ابن بی طالب کیونکہ بیوی نام نہیں لے کی تھی مولا کا تو کہتی تھی کہ وہ میرے ابن ام تھے جو عرب کے سارے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے تم تو خوف میں بیٹھتے تھے علی سب کے مقابلے میں جاتے تھے اور سب بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے اور آج تم میں اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ علی کے مقابلے میں آنے لگے ہو عزیزانہ گرام جب تاریخ کے اندر جناب امیر کا نام لیا جاتا تھا تو بڑے بڑے جنگ جو ان کا پتہ ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا اور آج علی کے ماننے والوں نے صرف اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی رد عمل دکھائیں گے ابھی کیا کچھ نہیں ہے گولی نہیں چلی میزائل نہیں بھیکا کوئی آدمی قتل نہیں ہوا لیکن ساری دنیا ایک ہی خوف میں مبتلا ہے ارے یہ علی کے ماننے والے ہیں امریکہ میں بعض اوقات ریڈیو پرگرام اور مختلف اخباروں کے جو مجھے لوگ بھیج رہے ہیں تو کہا کہ نہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے خود امریکہ میں نیو یوک میں واشنگٹن میں انگریزوں نے وہاں کے امریکیوں نے مظاہرہ کیا جلوس نکالا اور جلوس نکال کے بس ایک ہی نعرہ لگا نو وار وی دیران ایران سے ہمیں جنگ نہیں چاہیے بھئی کیا معاملہ یہ ساری دنیا کیوں اتنی خائف ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے بھگوڑوں کے ماننے والوں سے لگنا بڑا آسان ہوتا ہے علی کے ماننے والوں سے ایزان اکرامی سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان کیسا بھی ہو لیکن حق کے ساتھ کھڑا تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے ایسے مقدس معاب لوگ گزرے ہیں اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں مجھے ملا تھا مقدس معاب لوگ ملے ہیں کہ جو ہر جگہ عبادتوں میں سب سے آگے آگے تھے لیکن جب وقت پڑتا تھا تو کبھی حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے عزیزان اکرامی تاریخ نے ایسی بہت سی شخصیتوں کو ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے دکھایا کہ عبادتوں میں سب سے آگے نظر آتے تھے لیکن جب واقعہ کربلا ہونے لگا تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا بہتر ساتھ گئے تھے یاد رکھیے گا بہت سے لوگوں نے بعد میں بھی صحیح فیصلہ کیا تھا صحیح فیصلہ وقت پہ کرنا ضروری ہوتا ہے وقت گزرنے کے بعد نہیں کئی مرتبہ آپ کا بعد کا فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے چلیں پھر بھی کم از کم آپ حق کے ساتھ رہیں بہت سے ایسی تحریکیں تھی جو بعد میں اٹھی صحیح تھی حق تھی مرنے والے بھی شہید تھے لیکن ان شہداء کا وہ مقام نہیں ہے جو شہداء کربلا کا مقام کہ جنابے سیدو شہداء کے ساتھ جان دینے والا تھا عزیزانی کرامیہ اب اگر میدان سشتہ ہے جو میں بات کہنا چاہتا تھا میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے معلوم ہے حکومت تک بات پہنچے گی اور میرا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیے سے مشورہ ہے تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے دیکھیں آج کیونکہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک بھی پہنچانا ضروری ہے لیکن حکومت تک تاکہ صحیح فیصلہ کرنے میں اگر مجھے سے افراد کردار ادا نہیں کریں گے صحیح فیصلہ صحیح فیصلہ کرنے میں مدد نہیں کریں گے تو حکومت صحیح فیصلہ شاید نہ کر پائے تو آج کیونکہ ہم درد رکھتے ہیں ہم پاکستان کے مخلص ہیں اس لیے ہم پاکستان کو مخلصانا مشورہ دینا چاہتے ہیں امریکہ تمام کے تمام مسلمان ممالک ہی سے حملے کرے گا تاکہ جنگ ہو تو مسلمان خطوں میں ہو مرے تو مسلمان مرے بے اگر اتنے ہی تم دلیر ہو تو اپنے ملک میں جنگ لے جاؤ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اتنے دلیر ہو تو جاؤ سب کو اٹھا کے امریکہ لے جاؤ وہاں پہ جا کے جنگ کروالو تمہارے خطے میں جنگ ہو پتہ چلے تمہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو کیسے جنگ ہوتی ہے سارے یہاں پہ اگر خدا نہ خاصہ ہمارے ہی ممالک کے اندر جنگ ہو دونوں طرف سے ہمارے ہی لوگ مر رہے ہوں تو اس کے اندر فائدہ اور نقصان غیروں کا نہیں ہے ہمارا ہی نقصان ہے غیر سارے صرف فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں تو اس لیے میں کہوں گا کہ کوئی بھی اپنی زمین نہ دے کسی بھی حملہ کرنے کے لیے کیونکہ پھر ہر طرف سے اگر حملے ہوں گے تو پھر سب کو نقصان ہوگا ہم یہی سب کو مشورہ دیں گے اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو باطل کے ساتھ کھڑے نہ ہونا آج صرف ایک ہی میرا سارے کے سارے مسلمان حکومتوں کو مشورہ ہے کہ کبھی بھی کوئی امریکہ کے ساتھ کھڑا نہ ہو اگر صرف یہ سمجھ کے کہ ایران شیعہ ہم ساتھ نہیں دینا چاہتے ٹھیک ہے حمد نہیں ہے ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ ساتھ دو لیکن اگر دینے کی ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو امریکہ کا ساتھ نہ دینا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا پروردگارہ ہم تیری کیسے مدد کر سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں حق کی مدد کرو تو تم نے میری مدد کی ہے جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا اللہ اگر ابابیلوں کو کنکریاں دے دے وہ ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دے کی ہے یہ بڑے بڑے جنگی جہاز نہ دیکھنا بس یہ دیکھنا خدا کس طرف ہے امان زمانہ کس طرف ہے میں جانتا ہوں میں صخت باتیں کہہ رہا ہوں صرف ایک درخواست کروں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمارا کیا فریض آئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے کہ جب ایسی کوئی نوبت آئے تو ہم صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں مجھے میں آیت سے مطالق کچھ پیش کرنا ہے آخر ایک وظیفہ دے رہا ہوں اگر کر سکتے ہیں ہر رات میں ہر آدمی سورہ حشر کی تلاوث ضرور کرے تاکہ آپ صحیح طرف ہوں اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہر رات میں سورہ حشر چار صفوں کا سورہ ہے تو کم از کم ہر نماز کے بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں نماز پڑھیں گے تو آیت القرصی پڑھیں گے آج کل جو تصیریں چل رہی ہیں جس شہید کی وہ خود پہلی صف میں کھڑے ہو کے جناب زینب کی حرم کی حفاظت کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن میں کہوں گا کہ دوبارہ سب کے سب نماز میں پابندی رکھیں اور نماز کے بعد آیت القرصی رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تاکہ ہم حیدر کرار کی طرف رہیں ہم محمد والے محمد کے ساتھ رہیں اور ہمیں ان کے دشمنوں سے کوئی بھی کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے